موسیقی اتوار 24 مارچ سال 2019 کی نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رمبش اردو ہم آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں خبریں پیش کریں گے ہمارے ساتھی دوستین مراد بلوچ خوشدار کے علاقے گریشک میں مسلح افراد نے پاکستانی فورسز کی چوکی پر دو اطراف سے حملہ کیا ہے حملہ گریشک کے علاقے گونی میں ہوا ہے علاقائی ذرائع کے مطابق حملے میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنائی گئی ہیں اور دونوں طرف سے کافی دیر تک فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا ہے دوسری طرف بلوچستان لیبریشن فرنڈ کے ترجمان گوہرام بلوچ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہفتے کے روز ان کے سرمچاروں نے خوشدار کے علاقے گریشہ میں گونی کے مقام پر قائم پاکستانی فوج کی چوکی پر دو اطراف سے راکٹ اور خودکار باری ہتھیاروں سے حملہ کیا حملے میں کابس فورسز کے دو اہلکار حلاق اور کئی زخمی ہوئے گوہرام بلوچ نے مزید کہا کہ گریشہ میں کچھ مقامی افراد چند ذاتی اور عارضی مرات کے لیے پاکستانی فوج کے ہمراہ ہیں اور آزادی پسندوں کی مخبری ہمارے ہمدردوں کو فوج کے ہاتھوں اغوا کرنے جیسی گھناؤنی حرکات میں ملوث ہیں ان کی شناخت اور پہچان ہو چکی ہے لہٰذا انہیں اس بیان کے ذریعے آخری وارننگ دیتے ہیں کہ بلوچ نسل کشی میں ملوث کابس فوج کے ساتھ نہ دیں بسورت دیگر ان کے ساتھ بھی کابس فوج جیسا سلوک کیا جائے گا وہ اپنی جان و مال کے نقصان کے خود ذمہ دار ہوں گے ڈیرہ بکٹی میں پیرکو سے سوئی گیس پلانٹ کو جانے والی 28 این قطر کے گیس پائپ لائن کو پیرکو شہر میں واقعی ایف سی کلے کے سامنے دھماک خیز موا سے اڑا دیا گیا ہے دھماکے کے بعد پیرکو سے گیس کی سپلائی معتل ہو گئی ہے دوسری طرف بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان سرباز بلوچ نے میڈیا میں جاری کردہ اپنے بیان میں کہا ہے کہ ڈیرہ بکٹی کے علاقے پیرکو میں پلانٹ سے سوئی گیس پلانٹ اور پنجاب کو جانے والی گیس پائپ لائن کو پیرکو شہر میں ایف سی کلے کے سامنے دھماک خیز موا سے تباہ کیا جس کے نتیجے میں سوئی گیس فیلڈ اور پنجاب کو گیس کی سپلائی معتل ہو گئی کیج کے علاقے تمپ میں پاکستانی فورسز نے ایک گھر پر چھاپا مار کر وہاں پر موجود ایک ڈاکٹر کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا ہے لاپتہ ہونے والے ڈاکٹر کی شناخت زفر ولد محمد سلیم کے نام سے ہوئی ہے بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے مرکزی ترجمان نے ستائیس مارچ کے مناسبت سے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ گیارہ اگست انیس سو سینٹالیس کو بلوچستان برطانوی قبضے سے مکمل آزادی حاصل کر چکے تھے اور بلوچ قوم کی اپنی آزاد اور خود مختار وطن کی تشکیل بھی ہوئی تھی لیکن ستائیس مارچ انیس سو ورٹالیس کو پاکستانی ریاست نے تمام عالمی قوانین کو بالا اتاق رکھتے ہوئے بلوچ وطن پر جاریہیت کر کے بلوچ قوم کو آزادی کے حق سے محروم کر کے ان کے حقوق سلب کیے بی ایس و آزاد کے ترجمانے مزید کہا کہ ستائیس مارچ یوم سیاہ منانے کا مقصد ریاست کے غیر قانونی قبضہ اور ریاست کے مظالم کو عالمی برادری عالمی میڈیا اور اقوام متحدہ کی توجہ مبزول کرانے کی ایک کوشش ہے ترجمانے مزید کہا ہے کہ ستائیس مارچ کو یوم سیاہ کے مناسبت سے سوشل میڈیا پر آن لائن کیمپین اور تمام زونوں میں ریفرنسز کا انکات کیا جائے گا لہٰذا تمام کارکن اس حوالے سے بھرپور تیاری کریں تاکہ ایک منظم انداز میں پوری دنیا کے سامنے پاکستانی الہا کے خلاف ہماری آواز پہنچ جائیں شال پریس قلب کے سامنے بلوچ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم احتجاجی اور بھو کرتالی قائم کو 3535 دن ہو گئے ہیں اس موقع پر پنجگور سے سیول سوسائیٹی کے ایک وفد کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف ہرنائی کے صدر ملک اکبر خان ترین نے لاپتہ افراد کے لواحقین سے اظہار یک جہتی کی اور اعلیٰ حکام سے لاپتہ افراد کی بازیابی کی اپیل کی اس موقع پر کیمپ میں موجود نو جون دو ہزار اٹھارہ سے لاپتہ امتیاز احمد والد رضا محمد کی بارہ سالہ بھانجی نے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے اپنے چچا کی گمشدگی کی تفصیلات بیان کی اور امتیاز احمد سمیت تمام لاپتہ افراد کی رہائی کی اپیل کی جو ہم پیش کر رہے ہیں میرا نام علیہ بی بی ہے میرا چچو کا نام امتیاز احمد ہے جو کہ نو جون دو ہزار اٹھارہ سے سریاب روٹسے لاپتہ ہے جسے فورسس نے اٹھایا ہے میری تمام حکومتی اتاروں چیف جسٹس سے اپیل ہے کہ میرا چچو اندیاز احمد کو بازیاب کیا جائے اور اس کے ساتھ تمام لاپتہ بلوٹسوں کو بازیاب کرے تیس اپریل دو ہزار اٹھارہ کو تربت سے لاپتہ ہونے والے میراج ولد مومن بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں شال میں کاسی روڑ مدنی گلی میں گھر سے گیس لیکیج کے سبب دھماکے سے چار بچے جھلس گئے ہیں گیس لیکیج دھماکے سے ایک شخص جام بہک بھی ہو گیا ہے جھلسنے والوں میں باپ نے چار بچوں سمیت شامل ہے لورالائی میں ایک گڑے سے ایک شخص کی لاش برامت کر لی گئی ہے جس کی شناخ سلطان محمد قدیزی کے نام سے ہوئی ہے اطلاع کے مطابق موٹر سائیکل گڑے میں گرنے کے باعث اس کی ہلاکت ہوئی ہے پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزی نے کہا ہے کہ پاکستان میں اٹھارویں ترمیم کے خلاف سازشے ہو رہی ہے کیونکہ اٹھارویں ترمیم میں تمام اقوام کو ان کا حق دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ غیر جمہوری قوتیں اٹھارویں ترمیم کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے انہوں نے ملک میں غیر جمہوری حکومت کو مسلط کر کے فاقی حکومت کو بزورت طاقت بنائی ہے محمود خان اچکزی نے مزید کہا کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ اور پاکستان سمیت تمام ممالک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اگر کسی نے بھی مستقبل میں افغانستان کی بربادی میں حصہ لیا تو ان کے لیے مستقبل میں اچھے نتائج برامد نہیں ہوں گے کراچی کے علاقے نیو کراچی سیکٹر سی فور میں پیٹرول پمپر دھماکے کے بعد آگ لگ گئی ہے جس کے نتیجے میں جھلس کر ایک شخص جام بحق جبکہ پانچ زخمی ہو گئے ہیں جن میں سے دو کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے دھماکہ سی این جی بھرنے کے دوران پیش آیا ہے دوسری طرف کراچی کے دو نوجوان سندھ کے علاقے سجاول کے نوائی گاؤں میں تالہ میں دوب کر جام بحق ہو گئے ہیں لسویلہ چوکراچی کے رہائشی دونوں نوجوان تبلیغ کے سلسلے میں سندھ گئے ہوئے تھے خیبر پختونخوا کے شہر نوشیرہ میں ایک طالب علم نے چوتھی جماعت کے طالب علم کو والدہ اور ایک کرشتہ دار کے سامنے فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے اور اس کے بعد خود کو گولی مار کر خودکوشی کر لی ہے ایک اور واقعہ میں نوشیرہ میں ہی مہاجر کیمپ کے قریب دو گاڑیوں کے معاوین تصادم کے نتیجے میں تین افرہ جام بحق اور دو بچوں سمیت تین افرہ زخمی ہو گئے ہیں ملائشیہ کی وزیراعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد نے کہا ہے کہ ملائشیہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان موجودہ بڑھتی ہوئی کشیدگی میں کسی ایک فریقہ ساتھ نہیں دے گا کیونکہ ملائشیہ جنگیں نہیں چاہتا انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں دہشت گردوں کو بالا دستی حاصل کرنے کی اجازت دینا بہت خطرناک ہے ہمیں دہشت گردوں کو روکنا چاہیے لیکن پاکستان اور انڈیا کو دہشت گردی کی کاروائیوں کا صدباب کرنا ہوگا جب دہشت گرد لڑتے ہیں وہ محض انتقام لینا چاہتے ہیں وہ فاتح نہیں ہو سکتے وہ کیا کر سکتے ہیں بس انسانوں کو مار سکتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شام میں دائش سے برسر پیکار سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے بھی شام سے دائش کے سو فیصد خاتمے کا دعویٰ کیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شام میں دائش کے مکمل شکست کا اعلان کرتے ہوئے صحافیوں کو دائش کے جنگ جون سے واگزار کرائے گئے علاقوں کے نقشے بھی دکھائے ہیں اسی طرح وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارا سینڈرز نے بھی اپنی بریس بریفنگ کے دوران شام میں دائش کے خود ساختہ خلافت کے مکمل خاتمے کا اعلان کیا ہے برطانیہ میں لندن کے شہرہوں پر ہفتے کے روز ہزاروں افراد نے برطانیہ کے یورپی یونین سے مجوزہ انخلاف بریگزٹ کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے ہیں انہوں نے وزیراعظم تھریزہ میں کی قیادت میں قدامت پرس جماعیت کی حکومت سے یورپی یونین سے بریگزٹ کی کسی حتمی ڈیل سے قبل ملک میں ایک نئے ریفرنڈم کے انعقاد کا مطالبہ کیا ہے برطانوی دار الحکومت میں پارک لین اور دوسرے علاقوں میں ہفتے کے بعد دوپیر کو عوام کا ووٹ مارچ شروع ہوا تھا اور مظاہرین پارلیمان کی جانب جا رہے تھے بہت سے مظاہرین نے یورپی یونین کے پرچم بھی اٹھا رکھے تھے ناروی کا ایک کروز شپ انجن خراب ہونے کے بعد کھلے سمندر میں رہ گیا ہے جو ہوا کی وجہ سے آستہ آستہ خوشکی کی جانب جا رہا ہے نارویجیم پولیس کے مطابق توفانی ہواوں کے باعث اس تاتیلاتی بحری جہاز میں سوار تقریباً تیرہ سو مسافروں کو اب ایمرجنسی میں ریسکیو کیا جائے گا سودان کے علاقے امی درمان میں ہفتے کے روز الفتہ کے مقام پر ایک بم دھماکے کے نتیجے میں کم سے کم آٹھ بچے جانبہک ہو گئے ہیں مرنے والوں میں متعدد سگی بھائی بھی شامل ہیں اہنی شاہدین کا کہنا ہے کہ دھماکہ اس وقت ہوا جب بچوں کو ملنے والا ایک مشکوک بم انہوں نے کھولنے کی کوشش کی آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے